اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں نہ مجھے پرچم اٹھاؤں مومنین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب تمام حضرات کی خدمت میں جشن امہ کلسوم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے جشن کے حقیقی وارث یعنی امام زمان علیہ السلام کے خدمت میں جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پونے بارہ بچ چکے ہیں کچھ منٹ باقی ہیں بارہ بچنے میں اور ہماری فیرست میں گیارہ شائر ہیں ایسے حالات میں نظامت کرنا میرے لئے تو مشکل کام ہے مگر کوشش کروں گا گیارہ شائر فیرست میں ہیں بارہ بچ رہے ہیں جبکہ وسیم بھائی نے اور اختر بھائی نے کہا تھا کہ دس بجے تک کے مائیک بہرونی نازم کے حوالے ہوگا اور دس بجے کے بعد بہرونی شائر پڑھیں گے بہرہ میں آپ کے سبر کا امتحان نہیں لے سکتا ہوں اس لیے کہ چتوڑا آزاداری کے کیمرے کی نگاہیں میری طرف ہیں اور میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں آپ کی نگاہیں شورہ اکرام کی طرف ہیں اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ کائنات شیر و سخن سجا ہوا ہے پوری ایک کائنات ہے شیر و سخن کی اور جب کائنات کی بات آتی ہے تو فوراں ہی آسمان کا ذکر آتا ہے جب آسمان کی بات آتی ہے تو فوراں ہی ایک نام آتا ہے کہ کوئی رہان بھی ہوگا رہان کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں جب رہان کی بات آتی ہے یعنی ستاروں کی بات آتی ہے جب ستاروں کی بات آتی ہے تو کسی وسی کا بھی نام آتا ہے جو ستاروں کو اپنے چوکھٹ پہ بلا لیتا ہے جب وسی کا ذکر آتا ہے جب وسی کا ذکر آتا ہے تو کسی شاہنشاہ کا تصور بھی ذہن میں پیدا ہونے لگتا ہے شاہنشاہ مرزا پوری صاحبیہ موجود ہیں جب شاہنشاہ کی بات ہوتی ہے تو کسی کے دیکھ کے جوہر بھی یاد آتے ہیں اور جب جوہر کی بات آتی ہے تو دو دو جوہر یہاں پہ موجود ہیں یعنی جوہر سلسلی صاحبی موجود ہیں جعفر ازا جوہری صاحب موجود ہیں اور جب آگے کا سلسلہ بڑھتا ہے یعنی یہ دوشی پورا ہے یہاں شب و روز ذکر اہل بیت ہوا کرتا ہے شبروز کانپوری صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں شبروز کانپوری صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں دیکھئے حضرات یہاں پر ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جو کہتا ہے جس نے اپنے ویراست میں باغے فدق چھوڑا تھا جب وارث کی بات آتی ہے تو وارث جلالپوری صاحبی موجود ہیں اور جب شاہد شاہ وارث کی بات آتی ہے تو محبت کی بات آتی ہے محبوب کی بات آتی ہے اور جب جب بھی محبوب کی بات آئے گی یعنی حبیب کی بات آئے گی تو خلیل کا ذکر ضرور ہوگا خلیل صاحب جلالپوری یہاں موجود ہیں بہرحال یہ شورہ اکرام یہاں پر موجود ہیں یہاں پر شورہ اکرام اکثر نازم اکرام یہ کہا کرتے ہیں کہ آئندہ سال کے لیے محفل ملتوی کر رہا ہوں آئندہ سال کے لیے محفل ملتوی ہو رہی یہی کہا جاتا ہے نا دیکھئے آن جمن حیدری کے صحیح ویاض میرے سامنے موجود ہے پورا بنارس میرے سامنے موجود ہے یہی کہا جاتا ہے نا کہ آئندہ سال کے لیے محفل ملتوی کر رہا ہوں تو جہاں سے آئندہ سال میں نے محفل کے نظامت بند کی تھی وہاں سے بلال کازمی صاحب پڑھ رہے تھے وہی سے میں نے نظامت چھوڑی تھی تو آئیتہ سال کی محفل کو اس سال کی محفل سے جوڑ دیا جائے بلال صاحب نے کہا تھا یہی شیر پڑھ گیا یہی محفل ختم کی تھی بلال صاحب نے کہ جب رکھ دیا قدم تو پسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خائمہ سمیٹ کے کہ جب رکھ دیا قدم یہی سے ختم کیا تھا نا تو یہی سے شروع بھی کر رہا ہوں کہ جب رکھ دیا قدم تو پسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیت گے اتنی لٹائی جان کے چہرے نراشنی سورج آمیر ہو گیا سو ناظمے اتنی جان کے چہرے نراشنی یہی سے ختم ہوئی تھی اتنی لٹائی جان کے چہرے نراشنی سورج آمیر ہو گیا سو ناظمے سورج آمیر ہو گیا سو ناظمے شیئر پڑھ رہا ہوں گا مریم کو کیا ملے گا یہی سو اتا ہمیں سمرتوا تو لے گئی فیصہ سمیت گے اس کے تین شیئر مجھے پڑھنا ہے تین شیئر نہیں جب کائنات کی بات آتی ہے تو اصد کبھی ذکر آتا ہے ہے نا اگر اصد نہ ہو سب مرتبہ تو لے گئی فیصہ سمیت گے اچھا آہستہ شیئر ایک سرون نواب صاحب کا پڑھتا ہوں بہت آہستہ یہ نہ سمجھنا یہ تین رات کی شبیداری ہے جو پڑھ رہا ہوں ایک شیئر آہستہ سرون نواب صاحب کا پڑھ رہا ہوں ضمیر الحسن صاحب لبلہ ہم موجود ہیں یا فرزا جوہری صاحب مولان جاویز صاحب تمام شور آیا موجود ہیں اور میں ایک شیئر بہت آہستہ سے پانا چاہ رہا ہوں ان کی موجودگی میں مجھے معلوم ہے کہ دوشی پورا ہے شیئر سنتا ہے کہ سرون نواب صاحب بیعت کے خط کا کہاں ہوں گے کس منزل میں ہوں گے سننے کی مجھے نہیں معلوم بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹھ کے ہائے رے دوشی پورا بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹھ کے آپ کے جلال پور تک پہنچ رہا ہوں لالک نیا حسین نے کلمہ سمیت کے ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب نے کہا قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت کے سارے شیر چھوڑ رہا ہوں صرف دو شیر پڑ رہا ہوں ایک سرور لکھ نوی صاحب کا اور ایک مولانا حسن مہدی میں پوری صاحب سارے شیر چھوڑ رہا ہوں دو شیر پڑ رہا ہوں سرور لکھ نوی صاحب کا باید کے خط کا شاہر نے دیا مختصر جواب ادھر کے لوگ خاموش ادھر کے لوگ بول رہے ہیں سب بول دیں گے باید کے خط کا شاہر نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے سرور لکھ نوی صاحب نے کہا مشکیزہ اس کو پھرنا تھا برنا علی کا شیر لشکر پہ پھیک دیتا ہو دریا سمیٹ زائد بھائی اپنے کیمرے کی آنکھوں کو بھی تیز کریے ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں آخری اگر پورا دوسری پورا نہیں پوری کائنات اٹھ کے کھڑے ہوگے دار دیتے تب بھی کم ہے وہ محلمہ اکرام کی موجودگی میں اگر پھیک کائمرے کی نگاہیں ذرا تیز کریے گا جو یہ دوسری پورا میں دکھائیے گا اگر پوری کائنات کے لوگ پورے کائنات کے مومنین شیر پہ دار دے دے کھڑے ہوگے تب بھی کم ہے کہ پیت کے خدش آئی نے دیا مختصر جواب لالکھنیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے اتنی لٹائی چون کے چہرے دے روشنی سورہ جمیر ہو گیا سونہ سمیٹ کے مشکیزہ اس کو پھرنا تھا پھرنا آلی کا شیر لشکر پہ پھیک دیتا وہ دریا سمیٹ کے پوری کائنات دار دے دے تب بھی کم ہے کہ لشکر پہ پھیک دیتا وہ دریا سمیٹ کے تو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پر رکھ دو غلاف خانہ کاباز میں ہائیڈر 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 لالکھنی ہائیڈر جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پر رکھ دو غلاف خانہ کاباز میں کر اور تیرا کرم نماز وہ ہے ورنہ حسین امت نے رکھ دیا تھا مسلح سمیٹ شکریہ میں نے سوچا کہ آئندہ سال والی محفل تھے اس سال کی محفل کو ملا یہاں سے بلال صاحب نے ختم کیا تھا تو یہاں سے میں نے شروع کر دیا نظامت کو آپ جو اس سال جو جہاں سے ختم کرے گا پر سال وہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں وکیل صاحب کہاں ہے دیکھئے شویل بھائی کی بڑی محبتیں ہیں اہتر بھائی کی محبتیں ہیں وہ اسے پورا دوسری پورا جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے میں ممنون ہوں مشکور ہوں احسان مند ہوں کہ دوسری پورا کے لوگ نہیں تو ہمارے جیسا خاکسار جو ابھی آزاداروں کی جوتیاں بھی سیدھی کرنا نہیں جاتا اس کو نظامت کے لیے بار بار بلاتے ہیں آپ حضرات اب بہت بہت شکریہ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں لکھنوں کے سرزمین سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے مگر مدھے مولا میں جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قصارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے یعنی وسی سلم ہوں جو لکھنوں سے تشریف رائے ہیں نارسلوا سے استقبال آپ سبھی تمامی حضرات کو جشن شہزادیوں میں کلسوم کی مغرق بات پیش کرتا ہوں میں شکر گزار وانجومن کاروانے کربلا کا شہزادیوں میں کلسوم کی چوکھٹ پر نوکری کا شرف حاصل دیا چار مصرے حاضر کرتا ہوں زمین پر رہنے والوں کو آسمان پر بیٹھنا مبارک ہوں چار مصرے اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا آسان ہی ہوتا اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا آسان ہی ہوتا وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین شلوات پڑھ دے محمد والے محمد شلوات پڑھ دے محمد والے محمد اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا آسان ہی ہوتا وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں اے حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا یہی سے ایک مطلع دو شرار حضر پڑھ دا ہوں یہ کی قسم علیفِ ابھی ابتدا میں ہے یہ کی قسم علیفِ ابھی ابتدا میں ہے صدیوں سے منقبت کا پرندہ ہوا میں ہے یہ کی قسم یہ کی قسم علیفِ ابھی ابتدا میں ہے صدیوں سے منقبت کا پرندہ ہوا میں ہے وہ جس کو ناگوار ہے دیوار کا نشان وہ جس کو ناگوار ہے دیوار کا نشان اس کا ہر ایک تواف حدود خطا میں ہے وہ جس کو ناگوار ہے دیوار کا نشان اس کا ہر ایک تواف حدود خطا میں ہے پہنچا دے اس کو بولتے قرآن تک کوئی آشک کے دل کا پھول کتاب سنہ میں ہے پہنچا دے اس کو بولتے قرآن تک کوئی آشک کے دل کا پھول کتاب سنہ میں ہے آشک کے دل کا پھول کتاب سنہ میں ہے غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا ہمیشہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا بلال کازمی دریاں زمانے کو ڈیبوتا ہے بلال کازمی دریاں زمانے کو ڈیبوتا ہے مگر ابباس کے چلو میں دریاں ڈوب جائے گا بلال کازمی دریاں زمانے کو ڈیبوتا ہے مگر ابباس کے چلو میں دریاں ڈوب جائے گا ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے علی کے در پر مکندر سبر ہی جاتا ہے کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے روزے آشور موررک کو یہ لکھنا ہی پڑا روزے آشور موررک کو یہ لکھنا ہی پڑا اس نے آخر یہاں رجات سانی دیکھی جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین اس نے دو بار پیمبر کی جوانی دیکھی جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین اس نے دو بار پیمبر کی جوانی دیکھی یہ ایک مطلعہ کاش شہر ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں میں لکھوائے تھے وہ شمس میں تو چہرہ انور کی بات ہے وہ شمس میں تو چہرہ انور کی بات ہے وہ لائل کیا ہے زلف مومبر کی بات ہے وہ شمس میں تو چہرہ انور کی بات ہے وہ لائل کیا ہے زلف مومبر کی بات ہے وہ کر رہا تھا تسکیرہ اکبر کے حسن کا مجھ کو یہ لگ رہا تھا پیمبر کی بار وہ کر رہا تھا تسکیرہ اکبر کے حسن کا مجھ کو یہ لگ رہا تھا پیمبر کی بار امرا کی کرہا ناٹے محمد لکھے گا کون کتروں کے بس میں کب یہ سمندر کی بار کتروں کے بس میں کب یہ سمندر کی بار کتروں کے بس میں وہ شمس میں تو چہرائے جب سے نبی کے جب سے نبی کے زوفِ بدن کو کیا ہے دور جب سے نبی کے زوفِ بدن کو کیا ہے دور کملی کی بھی زبان پر چادر کی بات ہے کملی کی بھی زبان پر چادر کی بات ہے کملی کی بھی زبان پر چادر کی بات ہے مولا علی کے در کی گلامی تجھے سلام مولا علی کے در کی گلامی تجھے سلام آزادیوں کے شہر میں کمبر کی بات ہے آزادیوں کے شہر میں کمبر کی بات ہے کرتا ہوں جب رسول کی خاکے قدم کا ذکر کرتا ہوں جب رسول کی خاکے قدم کا ذکر پورے یہی سمجھتی ہے زیور کی بات ہے کرتا ہوں جب رسول کی خاکے قدم کا ذکر پورے یہی سمجھتی ہے زیور کی بات آئے غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا کاتوں کے لب ہے اور گلیتر کی بات آئے غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا شمس میں دو چہرہ انور کی بات ہے واللہ ان کیا ہے ذلخ م Blowamber کی بات ہے جب سے نبی کے ذلخ مدن کو کیا ہے دور گملی کی بھی زبان پا چادر کی بات ہے کرتا ہوں جب رسول کی خاکے قدم کا ذکر پورے یہی سمجھتی ہیں زیور کی بات ہے غیروں کو نات پڑھتے جو دیکھا تو یوں لگا کاتوں کے لبھائے اور گلیتر کی بات ہے جب سے نبی کے ہاتھ کا کلمہ پڑھا بلال جب سے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا بلال آئینوں کی زبان پہ پتھر کی بات ہے جب سے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا بلال آئینوں کی زبان پہ پتھر کی بات ہے ایک مطلب پہ شہر اور حضر کرتا ہوں یہ جو میرے ہوتوں پر مستقل تلاوت ہے یہ جو میرے ہوتوں پر مستقل تلاوت ہے مدہت پیمبر کی یہ بھی ایک صورت ہے زندگی کے انوا پر ہر کی یہ وضاحت ہے دن تو فیصلے کا ہے رات ایک مولت ہے دن تو فیصلے کا ہے رات ایک مولت ہے مدہت پیمبر کا حق اتا نہ ہو پایا مدہت پیمبر کا حق اتا نہ ہو پایا حرف کی پشیمانی لفظ کو ندامت ہے مدہت پیمبر کی حرف کی پشیمانی لفظ کو ندامت ہے حرف کی پشیمانی سلوات پردے محمد والے محمد کی میرے ہوتوں پر مستقل تلاوت ہے مدہت پیمبر کی یہ بھی ایک صورت ہے زندگی کے انوا پر ہر کی یہ وضاحت ہے دن تو فیصلے کا ہے رات ایک مولت ہے مدہت پیمبر کا حق اتا نہ ہو پایا حرف کی پشیمانی لفظ کو ندامت ہے میرے تب دیکھئے گا روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے سکر مصطفیٰ کر لو جس قدر بھی فرصت ہے روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے سکر مصطفیٰ کر لو جس قدر بھی فرصت ہے مصطفیٰ کی یادوں کے عشق کم نہیں ہوتے مصطفیٰ کی یادوں کے عشق کم نہیں ہوتے روز بڑھتی رہتی ہے جانے کیسی دولت ہے روز بڑھتی رہتی ہے جانے کیسی دولت ہے ان کو والی یسرب تم پناہ دے دینا چشمے غم کے مکے سے آسووں کی ہجرت ہے وہ جسے نہیں دیکھا اس کی یاد آتی ہے وہ جسے نہیں دیکھا اس کی یاد آتی ہے موجزہ ہے علفت کا عشق کی کرامت ہے موجزہ ہے علفت کا عشق کی کرامت ہے اور جو مصطفیٰ جیادیا تھا ہی نے اپنے کام آئی تو کہنے کی کوشش کریں گی سمات فرمائیے کا مطلب چانداروں سے بھی افضو ہے زیا قلصوم کی چانداروں سے بھی افضو ہے زیا قلصوم کی کھل رہے ہیں آج پھر کاغذ پا مدہت کے بھلاب کھل رہے ہیں آج پھر کاغذ پا مدہت کے بھلاب ہر ریاض فکر میں باد سبا قلصوم کی ہر ریاض فکر میں باد سبا قلصوم کی دین بولا سیر ہو کر زوف سے پا کر نجات دین بولا سیر ہو کر زوف سے پا کر نجات اینمر قلصوم کی ہے خلطا لگ دین بولا سیر ہو کر زوف سے پا کر نجات اینمر قلصوم کی ہے خلطا قلصوم کی خطبہِ صبح مدینہ ہو کے ہو تقریر شام صبح خطبہِ صبح مدینہ ہو کے ہو تقریر شام فاطمہ کی ابتدا ہے انتہا کلسوم کی فاطمہ کی ابتدا ہے انتہا کلسوم کی فاطمہ کی ابتدا ہے خطبہِ صبح مدینہ ہو کے ہو تقریر شام فاطمہ کی ابتدا ہے انتہا کلسوم کی شیر ملائدہ ہو ایک تنکے کی طرح اولنے لگا تخت یزید سورت تقریر جب آئی ہوا کلپرون کی سورت تقریر جب آئی ہوا کلسوم کی خطبہِ صبح مدینہ ہو کے ہو تقریر شام فاطمہ کی ابتدا ہے انتہا کلسوم کی کعبہِ شپیر کی جانب پھری پیشانیاں حیثیت تھی شام میں کبلہ نمہ کلسوم کی حیثیت تھی شام میں کبلہ نمہ کلسوم کی اس کے خطبے ہیں ازانوں کی محافظ آج تک اس کے خطبے ہیں ازانوں کی محافظ آج تک آج تک کانوں میں آتی ہے صدا کلسوم آج تک کانوں میں آتی ہے صدا کلسوم کی شیر ملائدہ ہو اس کے خطبے ہیں ازانوں کی محافظ آج تک کانوں میں آتی ہے صدا کلسوم کی مریم و سارا کی ان سے مت کرو تم ہمسری مریم و سارا کی ان سے مت کرو تم ہمسری مریم و سارا کی ان سے مت کرو تم ہمسری کام حیدر اور ماں فاطمہ کلسوم کی شیر ملائدہ ہو آبے کوسر میں نہا کر آئیں گے الفاظ جب بابدو ہو کر کروں گا تب صدا کلسوم کی آبے کوسر میں نہا کر آئیں گے الفاظ جب بابدو ہو کر کروں گا تب صدا کلسوم کی نصرہ ملائدہ ہو ساری دنیا میں بجالہ نور کا چھا جائے گا ساری دنیا میں بجالہ نور کا چھا جائے گا اتنی خاموشی سے پھلے گی زیادہ کلسوم کی بجالہ نور کا چھا جائے گا اتنی خاموشی سے پھلے گی زیادہ کلسوم کی آیتِ تطہیر کے ہوتو پہن نغمہ یہی آیتِ تطہیر کے ہوتو پہن نغمہ یہی دینِ حق کے کام آئی ہے رضا کلسوم کی دینِ حق کے کام آئی ہے رضا کلسوم کی اور مخت اصل میں کو کہتے ہیں کاروبالا والے میرے حق میں دعا کرنے لگے کاروبالا والے میرے حق میں دعا کرنے لگے جب وسی کرنے لگا مدھو سنا کلسوم کی کاروبالا والے میرے حق میں دعا کرنے لگے جب وسی کرنے لگا مدھو سنا کلسوم کی اور یہ دوسرا مختب لائزہ ہو تاج محفل میں ذریعہ ہے وسی کے آج شب ہاں میرے حصے میں آئی ہے سنا کلسوم کی ہاں میرے حصے میں آئی ہے سنا کلسوم کی تین بند آخری کے ہیں میں نے ان سے کہا جاتا بھائی ہے ایوہ انہا شد دلے ہائے در کررار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں سورما سفشکنوں گازیوں جررار ہوں میں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں کیا کہا عالمِ ذر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں اسد اللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں شہر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں شہر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں ہر زاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں ہر فرسوہ ہو تو زیشان بنا دیتا ہوں ہر فرسوہ ہو تو زیشان بنا دیتا ہوں میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں میں بھکاری کو بھی میں بھکاری کو بھی ہر فرسوہ ہو تو زیشان بنا دیتا ہوں میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں اپنے آقا کے گلستوں کا گلے تازہ ہوں وہ اگر شہر سخاوت ہے تو دروازہ ہوں وہ اگر شہر سخاوت ہے تو دروازہ ہوں کیا کہا شاہ ابوگر سے ملے گا کہ نہیں کہا شاہ ابوگر سے ملے گا کہ نہیں آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں نور کچھ میرے مناور سے ملے گا کہ نہیں نور کچھ میرے مناور سے ملے گا کہ نہیں سوچتا ہوں کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں سوچتا ہوں کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا جھول گئے کہا شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا جھول گئے کیا میرا بابے ہوایت کا لکا بھول گئے شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا بھول گئے آخری پر پڑھنے جا رہا ہوا کیا کیچانے والوں خداح این کا وophone کا پہرداروں کی صدا دھی کنترائی چھوڑو پہرداروں کی صدا دھی کنترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہر کسی لڑائی چھوڑو اپنے پس میں نہیں ہر کتے لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوہا یہ دوہائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوہا یہ دوہائی چھوڑو وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلاائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نہ ہوا یہ کلائی چھوڑو وقت آئے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو یہ کہا غیب میں آکے جو تنوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے غیب میں آکے جو تنوار چلا دیتا ہے